بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کل آپ لوگ ٹی وی کے اوپر جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں سیاست کے حوالے سے یا میشت کے حوالے سے اسی طرح یوٹیوب پر فیس بک پر دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یا اخبار میں گلی محلے میں گھروں میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پاکستان دیفالٹ کی طرف جا رہا ہے بالخصوص جب سے عمران خان صاحب کی گرمنٹ رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ پچھلے چار ماہ سے یہ ڈسکیشن کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں ٹی وی پر آج بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خاصتہ دیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان دیوالیا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا بھر میں کوئی اس سے پہلے بھی کوئی ملک دیفالٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کتنی بار ہوا تو اس ملک کے حالات کیسے ہوئے پاکستان اگر خدا نہ خاصتہ دیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے کیا دیفالٹ کے بارے میں عام آدمی کے پاس معلومات ہے یا نہیں یقینی طور پر جو عام لوگ ہیں میری طرح کے آپ کی طرح کے لوگ ہیں ان کو دیفالٹ کے بارے میں شاید بالکل بھی نہیں پتا تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہو جائیں گے اس سے زیادہ ان کو کوئی معلومات نہیں ہوتی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیفالٹ ایکچولی ہے کیا دیفالٹ کس کو کہتے ہیں یعنی کہ دیوالیا ہونا بینک رپٹ ہونا دیفالٹ یہ تینوں ٹرمز جو ہے ایک ہی چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی ایک ایگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں ایک بینک سے کرزہ لیتا ہوں پانچ لاکھ روپے کہ میں نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور بینک کے ساتھ میں ایک معاہدہ کرتا ہوں ایک ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں ایک کانٹیکٹ سائن کرتا ہوں کہ جیس پانچ لاکھ کرزہ ہے یہ ایک سال میں میں آپ کو وقتاً فوقتاً یا تیس ہزار یا پچاس ہزار کی جو کس بنے گی وہ میں آپ کو پی کرتا رہوں گا ہر مہینے اس میں آپ کو بینک بتا دے گا کہ جناب یہ جو پچاس ہزار آپ دے رہے ہیں اس میں سے چاریس ہزار وہ کرزہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں پانچ ہزار جناب ہمارے چارجز ہے اور پانچ ہزار جو ہے وہ آپ سود کے مد میں آپ ادا کر رہے ہیں ایکچولی یہ ہوتا سود ہی ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفائن کریں گے لیکن ہم ریزل دیکھتے ہیں تو وہ سود کیلاتا ہے تو سود کتنا ہوگا چارجز کتنے ہوں گے اور آپ کو کتنا کرزہ دینا پڑے گا ایک مہینہ آپ کا تے کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے اس طریقے کو آپ نے اپنی کس دینی ہے جو آپ نے پانچ لاکھ روپے ہم نے ہم سے معايدہ کیا ہوا ہے یا ہم سے جو کرزہ لیا ہوا ہے اگر آپ وہ کرزہ نہیں دے پاتے اس کے بعد بینک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ بینک کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی پراپلٹی آپ کی جائدات یا آپ کے بینکوں میں جو پیپڑا ہوا پیسہ ہے وہ آپ سے بینک ہتھیا لیتا ہے ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ہم سات آٹھ مہینے یا پانچ مہینے جو ہے وہ اپنی قسطے دے رہے ہوتے لیکن آٹھ مہینے بعد ہمارے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں ہم وہ قسط نہیں دے سکتے تو بینک جو ہے وہ ہمیں فون کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی قسط کی تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہے اور آپ نے اپنی قسط کیوں نہیں دی جس کے بعد ہم بینک کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور بینک کہتا ہے چلی ٹھیک ہے آپ دو مہینے بعد اپنی قسط دینا شروع کر دے ہم آپ کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے لیکن دو مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہم دوبارہ اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ ہم وہ قسط یا قرزہ واپس کر سکے مہانہ قرزہ جو ہے مہانہ جو قسط ہے وہ واپس کر سکے تو بینک ہم پر سختی کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اب آپ کو سوچ زیادہ دینا پڑے گا جس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوتے اور ہمارے حالات پھر بہتر نہیں ہوتے تو بینک کے پاس مختلف راستے ہوتے وہ عدالت چھاتے ہیں وہ آپ کو نوٹس بیج سکتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو ایسٹس ہیں آپ کے جو اساسے ہیں وہ گھر کی صورت میں گاڑی کی صورت میں بینک بیلنز کی صورت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بینک جو ہے عدالت کے ذریعے آپ سے قانونی طور پر ہتھیالت ہے اور بینک وہ چیزیں بیچ کر آپ کا قرضہ اتار دیتے ہیں اب ملکوں کا بھی صورتحال جو ہے کچھ ایسی ہی ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان سے الفاظ میں کہ ملک کیا کرتے ہیں کہ ایک ملک اپنے دوست ملک سے یا ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے یا طاقتور ترین ممالک سے جس طرح پاکستان چائنہ سے سعودی عرب سے امریکہ سے یا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے یا کسی بھی اور طاقتور ترین ملک سے یوکے سے قرضہ لیتا ہے اور پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ پاکستان سات آٹھ مہینے جو ہے وہ تو قسطے دے رہا ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے ہمیں پریشرائز کرتے ہیں اور پریشر کے نتیجے میں ہمارے اوپر جرمانیں آئید کیے جاتے ہیں ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوگا اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہم وقت کے اوپر کس ادا نہ کریں پاکستان میں جو ڈیولیپنٹ کے پروجیکٹ ہے وہ وقتی طور پر رک جائیں گے اور شاید مکمل طور پر رک جائے دوسرا جو ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر جائے گی جو بیرون ممالک سے انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اوپر بلکل بھی بروسان نہیں کریں گے تیسری اہم ترین جو نقصان ہوگا وہ انیمپلائیمٹ ہوگی بے روزکاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا روپیز کے مقابلے میں روپیز کے قدر تو انتہائی گر جائے گی لیکن ڈالر جو ہے وہ ساڑھے تین سو یا چار سو یا ساڑھے چار سو تک بھی جا سکتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان دوہزار تئیس میں ڈیفالٹ کرتا ہے اسی طرح انٹرسٹ جو ہے بڑی کمپنیز کا پاکستان کے اندر وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یہ سب جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہے کہ ڈیولیپمنٹ کا کام رک جائے گا سٹاک ایکسچینج کر جائے گی انپلائیمنٹ ہوگی ڈالر کا ریڈ بڑھ جائے گا اور انٹرسٹ جو ہے بیرون ممالک جو کمپنیز ہے یا انویسٹرز ہے ان کا ختم ہوگا اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو ہمارے دو سو مالک جو ہمیں کرزہ دیتے وہ تمام اداروں کو تمام کمپنیوں کو تمام ارگنیزیشنز کو پیغام بھیجیں گے کہ پاکستان چونکہ انہوں نے ہم سے کرزہ لیا ہوا ہے یہ ملک وقت پر ہمیں کرزہ واپس نہیں کرتا لہذا یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں وجہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وقت پر کرزہ کیوں نہیں ادا کرتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت جو بھی حکومت میں آتے انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنانا ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگا لے کہ آج پرویزل آئی پجاب کے جو ہے وزیراعلا ہے وہ اپنے حلقے میں گجرات میں ایک ارب دو ارب تین ارب یا چار یا پانچ ارب روپے کی ڈیولیپمنٹ کرتے ہیں حالانکہ اس لیول کی ڈیولیپمنٹ کی ضرورت ہے بھی نہیں وہاں پر گجرات پر کوئی اتنی عام دورف بھی نہیں ہوتی وہاں پر اتنا کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا کوئی انڈسٹری بھی وہاں پر نہیں ہے لیکن وہاں پر پیسے اڑائے جاتے ہیں دوسرا ووٹ بینک کو بنانے کے لیے اپنے مخصوص حلقوں میں بندر باٹ آپ اپنے ایم پیز ایم این ایز اور نیچے لیول تک انہے واج پیسہ وہ تقسیم کیا جاتا ہے پیسہ منتقل کیا جاتا ہے تاکہ صرف یہ ہو کہ اگلی حکومت دوبارہ آپ کو مل جائے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی اسی طرح جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ اس حوالے سے جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے جو اہم ترین ادارے ہیں ان کی ایاشیہ کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسہ اڑاتے ہیں پیٹرول الانس ان کا الگ ہوتا ہے سیدریز ان کی روز بروز بڑھتی جاری ہوتی ہے اسی طرح اداروں کے اندر جو ہے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایسی پورس بھی موجود ہے ایسی سیٹے بھی ہے جہاں پہ روز کی چالیج پچاس ہزار روپے تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کیا ہے اگر پاکستان کی اگلیہ کی رینکنگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کرائم کی رینکنگ دیکھتے ہیں امن و امان کے صورتحال دیکھتے ہیں تو پاکستان ما شاء اللہ سے نیچے سے آپ کو پانچوے چٹے نمبر پر نظر آئے گا خیر اب میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کیا ماضی میں کوئی ملک ڈیفالٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اہم ترین معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے ہاں بالکل اس سے پہلے تقریباً انیس سو اٹالیس سے پہلے یا انیس سو پچاس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سپین پندرہ بار ڈیفالٹ کر چکا ہے رشیہ حال ہی میں انیس سو ستانوے اٹانوے میں جو ہے ڈیفالٹ کیا لیکن وہ دوبارہ سٹیبل ہو گیا اسی طرح دنیا کے ایک سو اٹالیس ممالک اب تک ڈیفالٹ کر چکے ہیں جن میں ونیزویلا ہے ایکوڈور ہے اس کے علاوہ بہت ساری امریکی ریاستے کچھ ہے جو جنوبی یا شمالی امریکہ ہے وہاں پر بہت سی ریاستے ایسی ہیں جو ڈیفالٹ کر چکی ہے حال ہی میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو کرنٹ سینیریو میں ایران کی ہے پچھلے بیس سال سے وہاں پر جو ہے پابندیاں ہیں بہت ساری اور ایران جو ہے کمپلیٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے ہم نے حال ہی میں دیکھا سرلنکا کے اندر جو حالات ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا کہ سرلنکا ڈیفالٹ کر گیا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو سنا تو ہوا ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا پتہ نہیں خدا نہ خاصتہ کیا ہو جائے گا شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک فوڈ سفیشنٹ کنٹری ہے پاکستان جو ہے اپنا فوڈ بنا سکتا ہے بہت ساری زمین ہمارے پاس ہے تو فوڈ کے حوالے سے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کلت نہیں آنے والی البتہ دوسری جانب بیروزگاری ضرور پڑے گی کیونکہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی باہر کی ممالک سے جو کمپنیاں جو انویشنٹر پاکستان میں انویشنٹ کرتے ہیں وہ انویشنٹ کرنا بند کر دیں گے تو اس سے بیروزگاری ضرور پڑے گی لیکن فوڈ کی یعنی خوراک کی جو کمی ہے وہ بالکل بھی کہی پر بھی پاکستان کے پاس بجلی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان اپنی بجلی جو ہے امپورٹ کرتا ہے لیکن پاکستان کے پاس اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہائیڈرو پاور ہے تو پاکستان بجلی کے معاملے میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی بجلی بند ہو جائے گی پورے ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو بڑے شہروں میں بلخصور سے لاہور فیصل آباد کراچی وغیرہ ہے وہاں پر بجلی کی اگزیسٹنس کسی نہ کسی حد تک ہوگی کون لوگ جو سروائف کر جائیں گے جو بہت اچھے رہیں گے اس دور میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے پاس یا تو ڈالرز ہے ابھی اپنی کرنسی کو ڈالرز میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ اس دور میں بہت کامیاب ہوگی ان کے پاس بہت پیسہ ہوگا دوسرا اگر آپ کے کوئی گھر کے فیملی میمبر جو باہر ہے اور باہر سے ریمیٹنس بیج رہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں خیر جو معیشت کے اوپر تجزیہ کرنے والے یا خبر دینے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے جو ایکسپرٹس ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے چار سو ساڑھے چار سو کے درمیان ہوگا ظاہر ہے جن لوگوں کے باہر ممالک میں لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ تین سو ڈالر بھی بیچتے ہیں تو اس سے آپ کا گزارہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ حکمرانوں کی جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف اگر جا رہا ہے تو ڈیفالٹ کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے یہ ہمارے حکمرانوں کی اور ادھاروں کی جو عیاشیاں ہیں یہ وقتی طور پر وقتی طور پر صحیح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر ملک ڈیفالٹ میں ہوگا اور حکمران جو ہے پچاس ساٹھ گاڑیوں میں مہنگی ترین گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنے کے لئے لاکھوں روپے کا پیٹرول لگا رہے ہوں گے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے پولیس والوں کو ساتھ رکھتے ہوں گے تو اس پر عوام احتجاج کرے گی وہی احتجاج جو ہم نے سرلنکا میں دیکھا ہے ڈیفالٹ کے حوالے سے جو بیسک معلومات تھی کہ ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ کے کیا اثرات ہوں گے کیا ڈیفالٹ میں پاکستان سروائف کر جائے گا کہ دنیا کا ملک اس سے پہلے سروائف کیا ہے یا نہیں پاکستان دنیا بر میں کتنے ہمالے کب تک ڈیفالٹ کر چکے ہیں یہ جو بیسک معلومات ہیں میں نے آپ کو فراہم کر دی ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی برائے ہو اگر میں نے کوئی غلطی گئی تو آپ کریکشن کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں آپ برائے کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں